اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیو ناظرین آج بہت امپورٹنٹ دن تھا آج کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک تو عمران خان صاحب کی تقریر ہے عمران خان صاحب کی تقریر سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو اس سے پہلے میں نے کبھی آپ سے نہیں کی اور یہ بات پاکستان کے اندر صرف میں جانتا ہوں تین سے چار لوگ اور جانتے ہیں کیا وجہ ہوئی تھی کہ جب عمران خان نے سائفر کی تحقیقات کے لیے ریٹائر جنرل تارک صاحب کو جو ہے وہ ایک کمیشن کی سربراہی سونپنے کا فیصلہ کیا تھا تو کس نے منع کیا تھا جنرل ریٹائر تارک صاحب کو انہوں نے مجھے اگزیکٹلی کیا بتایا تھا آج میں نے ان کی چیٹ کھولی دوبارہ آج میں آپ سے وہ پہلی دفعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیٹیلز بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آج زمان پارک کے دروازے کے اوپر دستک دی اکمی دروازے کے اوپر اور اس سے پہلے عمران خان کی جو تقریر ہے اس کے چند اہم پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک تو خان صاحب نے آج یہ بات کہی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سائفر ہے اس سے پہلے اگر جو میرے ریگولر ویورز ہیں آپ تو آپ نے دو تین روز پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب اس ایف آئی ای کی ٹیم کے اوپر اعتراض کریں گے چونکہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس ایف آئی ای کی ٹیم کا یا ان گریڈ بیس کے آفیسرز کا یہ کام نہیں ہے نہ ان کے یہ بس کا کام ہے چونکہ یہ کام صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے اس لیے کہ یہ اس میں جو کریکٹرز انوالو ہیں وہ بڑے پاورفول ہیں یعنی کی جنرل باجبہ تو اس کے اوپر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اب خان صاحب نے اس کے اوپر آج پھر بات کیے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کیے کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے اس کے اوپر اگر کمیشن وہ بھی سپریم کورٹ اگر بنائے تو وہ ہی اس کی تحقیقات جو ہے وہ قابل قبول ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سازش کی ہے جنرل باجبہ نے ہماری حکومت کو گرائے اور اس سے پہلے جو آئی ایم ایف کی ایک ریپورٹ تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ ہمیں جب یہ حکومت ملی تو یہ بیرونی خسارے کے اندر دھوبی ہوئی حکومت تھی پھر جو سازش ہوئی ہمارے خلاف اس کی قیمت پوری قوم نے ادا کی اور مہنگائی کی شرعہ انیس سو ستتر کے بعد پہلی دفعہ کوویڈ کے دور میں بڑی تھی اور ورلڈ وائیڈ مہنگائی ہوئی تھی لیکن ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہمارے دور میں جو مہنگائی تھی وہ بارہ اشاریہ آٹھ پرسنٹ کے اوپر تھی اور اب جب یہ حکومت ہے تو یہ اڑتیس پرسنٹ کے اوپر مہنگائی گئی ہے سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا کبھی انکوائری ہوگی سائفر کے اوپر اور وہ کون کردار تھے جنہوں نے اس پورے معاملے کو فسیلیٹیٹ کیا خان صاحب اس کے اوپر پہلے بھی یہ بات بتا چکے تو اس کا جواب ہے کہ کاروائی اس کے اوپر کبھی بھی انکوائری نہیں ہوگی پھر خان صاحب نے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہے کہ تحریک انصاف نے بڑے مشکل فیصلے کیے اور انہوں نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی یہ بات انہوں نے بتائی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہو رہے یہ بہت ظلم ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ مجھے غلط طریقے سے اغواہ کیا گیا اس کے بعد ردعمل آنا تھا اور جس طرح سے مجھے رینجز نے اغواہ کیا تھا تو ظاہر ہے یہ ردعمل کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے یا جی ایچ کیو کے سامنے آنا تھا لیکن میری ایک استعداء وہ استعداء یہ ہے کہ آج تک کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں پروڈیوس نہیں کی گئی سیف سی ٹی کیمرے ان کی کوئی فوٹیجز تھی وہ کیوں پروڈیوس نہیں کی گئی کور کمانڈر کے اوپر گھر کے اوپر جس نے بھی آگ لگائی ہے وہ ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن کیا اس جرم کی پاداش میں پورے دس ہزار لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا میری آپ ہسٹری جانتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں تشدد کی بات نہیں کی میں ہمیشہ پورا امن رہتا ہوں اور میں نے جتنی زندگی گزاری ہے اس میں امن کی بات کی ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ اس وقت الزام لگایا جا رہا ہے اور پورے کچھ لوگوں کو تیار کرنے کی ایک افٹ کی جاری ہے کہ وہ وعدہ ماف گوا بن جائیں اور وہ آ کر یہ بیان دیں کہ میں نے کسی کو یہ کہا تھا کہ وہ جائے اور کور کمانڈر کے اندر کوئی جو خفیہ فائلیں پڑی ہیں وہ جو ہے وہ جلا دے اور ہماری جو خواتین ہیں ان کو بھی جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے کیا جو دس ہزار لوگ گرفتار ہوئے ان دس ہزار کے دس ہزار سے غلطی ہوئی ہوگی اتنا تو کبھی بھی نہیں ہوتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ کے اندر جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ پرائم منسٹر کا ہاؤس ہے لیکن اس کی اوپر بھی لوگ اعتجاج کرتے ہیں یہاں تو سولہ لوگوں کو مار دیا گیا شہید ہو گئے سولہ لوگ بے شمار لوگوں کے اوپر گولیاں چلی کسی کو ٹس سے مست نہیں ہوئی اور فرانس کے اندر اگر ایک گولی چل جاتی ہے تو اتنی بڑی توائی آتی ہے کہ پورا فرانس سڑکوں کے اوپر نکل آتا ہے اور پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ اس کی اوپر انکوائری ہونی چاہیے یہ کیسے ہوا نو مئی کس نے کیا اور اس کا فائدہ کس کو ہوا اور اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے ڈاکٹر امجد کا انہوں نے کہا کہ تیرہ سال کا بیٹا ہے اور ہمارے ہاں ستم یہ ہے کہ یہاں یہاں کچھ جو سیکیورٹی کے عمل ہے اس کے بال بنانے کے لیے ایک نائی آتا تھا کبھی کبھی تو اس کو بھی آپ روک لیا ہے کچھ دن سے نائی نہیں آ رہا تھا جب ہم نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ نائی نے کہا جی کہ اس نے ہاتھ جوڑے کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ آپ ساڑھے تین گھنٹے جو ہے وہ زمان پارک کے اندر کیا کرنے گئے تھے میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے میں اس ملک سے کبھی بھی باہر نہیں جاؤں گا یہ ان کی بھول ہے کہ میں اس ملک سے باہر چلا جاؤں گا توشہ خانہ پہ مجھے نائل کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے لیکن میں کل قوم کو اعتماد میں لوں گا میں بتاؤں گا کہ توشہ خانہ کیا ہے اور خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو برباد نہ کرو اب میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں ایک تو ناظرین اطلاعات یہ ہے کہ جو فوات چودری صاحب ہیں اور مسارت زمشید چیمہ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوئی بات چیت کرنے کی یا زمان پارک کے اندر ملاقات کرنے کی آج یا پچھلے کچھ دن میں کوئی ایفٹ کی ہے تو اس میں ان کو شاید کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا ظاہر ہے عمران خان نے ایک بلکل ایک باٹم لائن کھینس لی ہے کہ جو لوگ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کی جو تکالیف ہیں ان کو ایک نالز کیا جائے گا ان کو ریسپیکٹ دی جائے گی بنسبت ان لوگوں کے جو برے وقت میں پارٹی کو چھوڑ گئے جنہوں نے اچھا وقت پارٹی کا انجوائی کیا اقتدار حاصل کر کے نشے لیے اقتدار کے اب ان کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے ان سے بلنڈر تو ہو گئے لیکن یہ جو اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ عمران خان اسٹیج کے اوپر شروع کر دیتے ہیں ان لوٹوں کو واپس لینے کا تو میرے خیال میں اس سے جو باقی کے کارکونیں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں جو آج تک جیلوں کے اندر ہیں وہ ڈی مورالائز ہو جائیں گے وہ ڈیس ہارٹ ہو جائیں گے ایک چیز اور دوسری چیز ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرل ریٹائر ٹارک خان صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا ہے کہ جب یہ سائفر آیا اس کے بعد خان صاحب نے ایک کمیشن بھی بنایا فواہ چودری نے بھی جاتے جاتے ایک کمیشن بنایا لیکن وہ تو اتنا نہیں چلا لیکن عمران خان صاحب نے ایک نوٹفکیشن کیا اور یہ کہا گیا کہ جنرل ریٹائر ٹارک جو ہیں تارک خان صاحب وہ اس سائفر کے معاملے کی جو ایک انکوائری ہوگی اس کو ہیڈ کریں گے تو میری اس وقت ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ جو بات ہے آپ نے سنا ہے اس وقت جب یہ خبریں چلی تو پتا چلا کہ انہوں نے انکار کر دیا اچھا تحریک انصاف کے ذرائع سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے تارک صاحب نے جو ہے وہ حامی بھری تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا تو جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے کہ سر یہ آپ نے انکار کیوں کیا تو انہوں نے بتایا جی کہ ان کی جو ہے وہ جنرل باجوا سے بات ہوئی تھی اس وقت جنرل باجوا نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ اس تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کو قبول نہ کریں تو پھر انہوں نے اس کو کور اپ ایسے کیا تھا کہ چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ حکومت چلی جائے گی لیکن یہ چیز انہوں نے بتائیے کہ ان کو منع کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو کور اس طرح سے کیا کہ چونکہ یہ حکومت چلی جائے گی تو پھر نئی حکومت آئے گی اور پھر نئے ٹیو آرز بنیں گے کیا پتہ کمیشن کام کر سکے نہ کر سکے گو گو کہ وہ بھی ایک جنون ریزن تھی لیکن یہاں یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت اگر باجوہ انفلنس ہو سکتا تھا تو اس جنرل ریٹائیڈ تارک صاحب کے اوپر تو یہ جو ایف آئیے کے لوگ ہیں ظاہر ہے یہ اس لیول کی انکوائری پھر نہیں کر سکیں گے اور اس کے لیے اگر سپریم کورٹ ایک کمیشن بناتا ہے یا سپریم کورٹ اس کے لیے کہ انکوائری کرتا ہے تو شاید وہ کسی حد تک آگے بڑھ سکے لیکن اس کا بھی اب ان امکان جو ہے وہ مادوم ہو گیا ہے بارال یہ جو ایف آئیے کی انکوائری ہے جس ایف آئیے نے عمران خان کو نو مئی کے اندر سوری جائیٹی نے مرد الزام ٹھہرا دیا تو اسی طرح کہ انہی جیسے افسران کے اوپر یہ مشتمل ہوگی یہ جو سائفر کو انویسٹیگیٹ کرے گی ایف آئیے کی ٹیم تو اس میں بھی آپ اگر یہ سمجھتے کہ کوئی خیر نکلے گا تو یہ آپ غلط ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ اس کی کوئی جو ہے وہ ایک ان ڈیپتھ انکوائری ہو جائے گی اور اس کے تمام جو کردار ہیں وہ آہ سامنے آئیں گے ایسا بھی کبھی بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ تو کبھی بھی نہیں ہوگا اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ